کئی الیکٹرک سارفین پر ایک روپے باون پیسے سرچارج آئید کرنے کی منظوری کئی الیکٹرک سارفین سے مجبوئی طور پر چوبیس ارب روپے سرچارج قیمت میں بارہ ماہ میں لیے جائیں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کئی الیکٹرک سارفین پر ایک روپے باون پیسے سرچارج آئید کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیر خزانہ عساق دار کی زیر سدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں کئی الیکٹرک سارفین پر ایک روپے باون پیسے سرچارج آئید کرنے کی منظوری دی گئی کئی الیکٹرک سارفین سرچارج قیمت میں بارہ پیسے فی یونٹ پہانہ وصول کیا جائے گا کئی الیکٹرک سارفین سے مجموعی طور پر چوبیس ارب سرچارج مد میں بارہ ماہ میں لیے جائیں گے دوسری جانب روس سے آنے والے تیل کی بھارت میں ریفائننگ سے متعلق باتیں حقائق کے منافع ہیں مصدق ملک نے واضح کر دیا تفصیلات کے مطابق وزیر مملکت برائے پر ٹرولیم مصدق ملک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوادر کو توانائی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں وستی اشیہ توانائی کا کیپٹل ہے ترکمانستان سے گیس پائپ لائن کے ذریعے پاکستان لانے کی تجویز دی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گوادر کے مقام پر دنیا کے مختلف ممالک کارخانے لگائیں گے ہمارا پلان ہے چین اور یورپ گوادر میں کارخانے لگائیں تاکہ گیس مختلف ممالک کو بھیجی جا سکے انہوں نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ روس سے آنے والے تیل کی بھارت میں ریفائننگ سے متعلق باتیں درست نہیں قبل عظیم صدق ملک نے کہا کہ پاکستان کو روسی تیل خریدنے سے کوئی نقصان نہیں ہم نے جو کمرشل ڈیل کی ہے اس میں ملک کو فائدہ ہوگا وزیر مملکت برائے پیٹرولیم کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر سرکاری ریفائنریز کو روسی تیل فراہم کر رہے ہیں اس کے بعد نیجی ریفائنریز بھی لینا چاہیں تو روسی تیل لے سکیں گی انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو کمرشل ڈیل کی ہے اس میں ملک کو فائدہ ہے پاکستان کو روسی تیل خریدنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا روسی تیل لانے سے ہماری انچورنس کاس بڑھ جائے گی ہمارا فائدہ بہت ہے لیکن کتنا فائدہ ہوگا یہ نہیں بتا سکے وزیر مملکت نے اندیا دیا کہ ایک سے ڈیڑھ ماہ میں آزربائی جان سے سستی گیس بھی ملے گی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ روس تیل کا فائدہ نہیں ہوا تو وہ ماضی میں کیوں روسی تیل کی باتیں کرتے تھے روسی تیل سستا نہیں تھا تو خریدنے کیلئے بلندوں بنگ دعوے کیوں کیے گئے انہوں نے تصدیق کی کہ روسی خان تیل کی ادائیگی چینی کرنسی میں کی گئی ہے آشر تنویر حق نیوز اسلام آباد